آگئے سرکار میرے آگئے سرکار میند کا موسم آیا ہے 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 الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چاہے کے ناظرین ماہ رب العالمین شریف جاری و ساری ہے اور پیارے پیارے آشکان رسول جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں گھروں کو سجا رہے ہیں چراغہ کر رہے ہیں خوب محفل ملاد کا احتمام کر رہے ہیں اور خوب خوشیاں منا رہے ہیں کیا منا رہے ہیں؟ خوشیاں جہاں خوشیاں منا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزائی دین ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں کیٹس مدنی چینل بھی خوشیاں منا رہا ہے اور بہت پیارے پیارے سے پرگیامز لے کر آیا ہے انہی پرگیام میں سے ایک پرگیام یہ بھی ہے جس کا نام ہے ہمارے نبی پیارے نبی ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا سا پریام ہے جو انٹرسٹنگ بھی ہے اور انفرمیٹیف بھی ہے انشاءاللہ کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی اور کچھ انفرمیٹیف سیگمنٹ بھی ہوں گے بیانات بھی ہوں گے تو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ ہم پریام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے لیکن اس سے پہلے آئیں درود پاک کی فضلت سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کے ماشاء اللہ کتنے سارے فضائل ہیں اور یہ ربی الاول کا مہینہ ہے اس میں تو خوب خوب درود پاک کی کثرت کرنی چاہئے تو آئینیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آئین ملکر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئین پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوتِ قرآنِ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْقَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَاسْقُوْبِ الْحَقِّ وَتَوَاسْقَوْبِ الْقَبْرِ صَدَنْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیر ہے انداز میں آپ نے دلاوتِ قرآنِ پاک کیا اللہ پاک آپ کا اس کی برکت ہے نصیف فرمائے آمین تو آئیں پیارے پیارے بچوں اکٹس مدنی چاہیں گے ناظرین پرگرام ہمارے نبی پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت ہی پیارا سہا ایک کلام شامل کرتے ہیں بینا دے کموسم آیا ہے بینا دے کموسم آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیکہ یارہ رسول اللہ حلول علیکہ حالیٰہ معک یارہ حبیب اللہ جب تلقی چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلق جشن بلادت ہاں مراتے جائیں گے سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا پورو نور قیامت مرحبا مکی قیامت مرحبا مدنی قیامت مرحبا نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ناتے محموب خدا سنتے سناتے جائیں گے ناتے محموب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار قیامت مرحبا بلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پورو نور قیامت مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ خشر تک جشنے ولادت ہوں مناتے جائیں گے خشر تک جشنے ولادت ہوں مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ خشر میں زیرے لیوائے خاند آیا تار ہوں ہوں حشر میں زیرے لیوائے خاند آیا تار ہوں ناتے سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے ناتے سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے سرکار کیامت مرحبا حلدار کیامت مرحبا حوزور کیامت مرحبا پر نور کیامت مرحبا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کیسا نور چھایا ہے سبحان اللہ ماشا اللہ آپ نے بہت پیارے انداز میں کلام سنایا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اور جب نور آ جائے نا کیا آگیا ہے نور آگیا ہے جب روشنی آ جاتی ہے کیا آجاتی ہے؟ روشنی آ جاتی ہے ظلمت چلی جاتی ہے، اندھیرہ چلا جاتا ہے جب نور آجاتا ہے اور یہ ایسا نور ہے کہ اس سے زیادہ روشن کوئی نور نہیں ہے دنیا میں اس سے زیادہ روشن کوئی نور نہیں ہے تو الحمدللہ ہم وہ بہینہ منا رہے ہیں اس مہینے کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اس مہینے میں اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں اس جہان کو نہ بناتا اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں مخلوق کو نہ بناتا یعنی ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے اس کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے تو پھر عالیت کا وہی شیر یاد آتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جہان ہے وہ جہان کی اور جہان ہے تو جہان ہے ماشاءاللہ تو پیارے بچوں اور کرس مجھے نہیں چلے کے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور جڑے رہنا ہے جو اچھی باتیں آپ کو معلوم ہو رہی ہیں اسے آپ نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے ڈیلی روٹین میں لے کر آنا ہے اور یہ جو بارہ دن ہے ابھی آج کچھ ربیل اول کے دن جویں گزر چکے ہیں ہمارا تیسرا اپیسوڈ ہے تو اب آگے جو پروگرام ہو رہے ہیں یا دوسرے جو پروگرام چل رہے ہیں ان کو تو دیکھنا ہے آپ نے جو ان سے سیکھ رہے ہیں ہم چیزیں آپ سیٹ کر لیں کہ بارہ ربیل اول تک میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے جا رہا ہوں مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ تحفہ دینا ہے مجھے کیا کرنا ہے یہ تحفہ دینا ہے تو انشاءاللہ اس کے آپ کو برکتیں ملیں گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ آپ کی محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو مزا آئے گا اور ممکن ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور کی آواز بھی سنائی دیتی ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پر لاکھوں سلام یعنی دور کی آواز بھی ویسے سنتے ہیں جیسے قریب والے کے سنتے ہیں تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گھر میں محفیل ملاد کا احتمام کرنا ہے مزا بھائی یہاں سے اگر آپ درود السلام کے نظرانے پیش کریں گے حضور علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ بہترین توفہ ہے یہ کیا ہے بہترین توفہ ہے اور اچھا توفہ ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ توفہ ہے سی طرح نماز کا تفہہ آپ دیں حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے تو جس کی آنکھوں کو تھندک ملتی ہے کس میں نماز میں تو آنکھوں کو تھندک ملنا اچھا کام ہوتا ہے آپ کو آنکھوں کو کیا ملتے ہیں باپ کی آنکھوں کو تھندک مل جاتی ہے جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے یہ کہتے ہیں نا باپ کی آنکھوں کو کیا مل گئی تھندک مل گئی تو کیا مطلب ہے خوشی حاصل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیونکہ نماز یہ گفٹ ملا ہے کہاں سے اور کس کو ملا ہے حضور علیہ السلام کو دیا گیا ہے نا توفہ تو حضور علیہ السلام کا یہ ایک سپیشل توفہ ہے ہم اپنائیں حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھیں نمازوں کی پابندی کریں پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیں کہ انشاءاللہ اس میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے درودہ السلام کے نظرانے بھی پیش کریں گے تو پیارے بچوں ایک ماہول بنے گا اور انشاءاللہ آپ کو برکتے بھی ملیں گے آئیے پروریم میں بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بیان سنایا جاتا ہے بیان کے طور پر کچھ باتیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جاتی ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ذکر مصطفیٰ بیان دکا مصمبایا ہے بیان دکا مصمبایا ہے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے بہانو سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچو اور کڑز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی ترجمہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے ہمارا یعقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور تمام قدرت و اختیارات کا مالک بھی وہی ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب اختیارات عطا فرماتے ہیں جس کا ذکر خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے کہ آپ اللہ پاک کے تمام خزانوں کے مالک ہیں سبحان اللہ کنجی تمہیدی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین و دنیا کی ساری نعمتیں اللہ پاک دیتا ہے لیکن باٹنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے اور جسے ملتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملتا ہے اور جسے دنیا و آخرت میں ملے گا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملے گا اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ بہت عمردت انداز میں اور پیارے سے انداز میں ہمارے صفی اللہ بھائی نے اختیارات مصطفیٰ گویا اور یہ کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں باڑتے ہیں یعنی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے لیکن ملے گا کہاں سے بارگاہ رسالت سے ملے گا دے گا اللہ ہی لیکن جس کو لینا ہے نا تو ڈائریک نہیں مل سکتا یہی تو الحمدللہ ہم وسیلے کے قائل کیوں ہیں کہ اللہ پاک دیتا ضرور ہے لیکن دیتا کس کو ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے بارگاہ رسالت سے جو بھی کھاتا ہے جو بھی پیتا ہے جس کو جو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ پاتا ہے اور پیارے بچوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس موضوع پر اتنی ساری روایتیں موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کیا ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی رات کو پانی جو ہے وہ بھر کے رکھا کرتے تھے تو تحجد وغیرہ کے لیے تو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے ٹھیک ہے تو پانی کے لیے حاضر ہوئے لے کر پانی لے کر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل ربیہ کیا فرمایا سل ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں جنت میں آپ کا پڑوس یعنی آپ یہ دیکھیں اس بات سے اندازہ لگایا کہ حضور علیہ السلام جس کے لیے جو چاہتے نا وہ عطا فرما دیا کرتے تھے کسی کے لیے کیا عطا فرما دیا کسی کے لیے کیا عطا فرما دیا پچھلے اپیسوڈ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈوبا سورج کے والا واقعہ آپ نے سنا اس سے پہلے آپ کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا واقعہ بتایا یہ تو وہ تھا کہ جو ایک موجزات ظاہر ہوئے اور جو صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے عطا کی یہ نا چیزیں مثال کے طور پر ایک چیز مرد کے لیے جائز نہیں ہوتی لیکن وہ جائز کر دیتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات ہے اور واقعہ میں وہ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِونَ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے یعنی ایسا نہیں ہے جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی نہیں رہتا یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یعنی حضور علیہ السلام بھی اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں اب اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمالات اتا فرمایتے اختیارات اتا فرمایتے تو اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اسی کے ساتھ پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آج بھی ایک پبلک سرویس میسیج دکھانا ہے اور ایک میسیج دینا بھی ہے آئیے بڑھتے ہیں آج پبلک سرویس میسیج کی طرف دیکھتے ہیں کیا سیکھنے جا رہے ہیں کیا دیکھنے جا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ استغفراللہ استغفراللہ یہ لائٹس استغفراللہ استغفراللہ مرحبا نور سے اپنے سروری آدم بھائی کیا ہوا لائٹس کو لائٹس تو ٹھیک لگے ہیں نا اوہو نو بھائی روشنی ہو گئی ہے اور ابھی تک لائٹس جل رہی ہے اوہو رکو رکو میں ابھی لائٹس بند کروا کے آیا مرحبا ہم کے ماروں دکھیان روکو ہم کے ماروں دکھیان روکو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے ہم اب بند ہو گئی ساتھ بھائی پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی کشی میں لائٹس ضرور لگانی چاہیے لیکن دن کے وقت لائٹس آف کر دینی چاہیے صبح کے وقت لائٹس دلتی رہے تو اس سے بجلی ضائع ہوتی ہے ہمارے پیارے امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کہیں سو بلک کی ضرورت ہو تو سو بلک جلائے لیکن ایک بلک کی بھی ضرورت نہ ہو تو ایک بھی نہ جلائے کیونکہ اس سے بجلی ضائع ہوتی ہے اور بلا ضرورت بجلی کا استعمال کرنا اسراف اور گناہ کا کام ہے اور ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اسراف سے بچنے کا حکم دیتا ہے جی تو پیارے پیارے بچوں اور کیٹس مدرین چینل کے ناظرین آپ نے آج بھی دیکھا ایک بہت ہی پیارا سا میسیج آپ سب کو دیا گیا پبلک سرویس میسیج سیگمنٹ میں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا اس پر آپ عمل کریں تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کیٹس مدرین چینل کے ناظرین اپریا میں ایک پیاری سی ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں انگلی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب کٹس مدرین چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب اب ادھر ادھر کہیں نہیں جانا آپ نے آپ نے یہی رہنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی جوابات دینے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے ایک بچے سے ہوں گے چھ سوال اہر ٹیم سے ٹیم اے سے ہمارے ساتھ ہیں رزوان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیم بی سے محمد حسان حسان بھائی سے انشاءاللہ سب سے پہلے سوالات ہوں گے آپ ریڈی ہیں چلیں آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں جلدی جلدی آپ نے جوابات دینے حسان بھائی آپ یہ بتائیں صفہ اور مروہ پہاڑیاں کی شہر میں ہے مقہ مکرمہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا عبد المطلب دادہ نے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک پھپی کا نام بتائی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ محضبان رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت ایوب انصاری سورہ توبہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہیں دسویں پارے میں وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا حضرت علی وہ کون سے صحابی ہیں جن کے اسلام لانے سے اسلام میں چالیس مسلمانوں قادت پورا ہوا حضرت عمر فاروق ماشاءاللہ حسان بھائی نے سات جوابات درست دے دی ہے ماشاءاللہ بھائی اچھی تیاری ہے چلیں حمدہ بھائی جی اب رزوان بھائی سے سوالات ہوں گے اور آپ نے تیزی سے جوابات دینے ہیں سوال نمبر ایک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں کتنے سال گزارے ہیں 57 حضرت حمیر حمزر رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہیں مکہ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے مدینہ میں جبل اہوت کہاں ہے مکہ شریف یا مدینہ شریف مدینہ شریف ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے عزت علی اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا چھے دنوں میں چھے دنوں میں جی آپ نے چھے سوالات میں سے تین سوالات کے جوابات درست دیئے اور تین کے غلط جی ہاں پیارے بچوں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا ہے چھے دنوں میں اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ترجمہِ کَنزُ الْإِمَان بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے کتنے دن میں بنائے چھے دن میں بنائے تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ حسان بھائی ماشاءاللہ آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جوابات درست تو بڑھ دیں آپ جو غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ مدین سل کے ناظرین کو سن لیں سوال نمبر ایک تھا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں کتنے سال گزارے اس کا درست جواب ہے 53 سال 53 سال کتنے سال ہیں 53 سال سوال نمبر دو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہیں کہاں ہیں مدینہ شریف میں ہیں سوال نمبر تین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے اس کا درست جواب ہے مکہ شریف میں کہاں پیدا ہوئے ہیں مکہ شریف مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں تو پیارے پیارے بچوں اکیٹس مدنی چینل کے ناظرین سیکمنٹ تھا ادھر سوال ادھر جواب تو آئیں اب بڑھتے ہیں اگلے سیکمنٹ کے جانے جس کا نام ہے موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے موجزات نبی موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ہم اپنے سیگمنٹ میں کرتے کیا ہیں کسی کو معلوم ہے جی آپ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سنتے ہیں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سنتے ہیں تو آج بھی ہم ایک موجزہ سنیں گے بڑا ہی انٹرسٹنگ سا موجزہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے توجہ سے سننا ہے ٹھیک ہے تو حضرت یعلا بن مررہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو معلوم ہے یہ کون ہے جی آپ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کون ہیں صحابی جی صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا کہاں سے ہوا اونٹ کے پاس سے ہوا اونٹ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کیمل بڑا ہی خوبصورت سا جانوار ہوتا ہے بچے اس پر سواری کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ پر سواری کرنا اونٹ پر سواری کرتے ہوئے یہ نیت کرنے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اونٹ پر سواری کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نمو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے تو ہمارا گزر اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا یعنی اس اونٹ کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ خیتیوں کو پانی دے رہے تھے تو اونٹ نے جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تو پتا ہے اس نے کیا کیا وہ بل بلانے لگا کیا کرنے لگا بل بلانے بل بلانے کا مطلب ہے تکلیف سے آوازیں کرنے لگا ٹھیک ہے تکلیف سے آوازیں کرنے لگا اور اپنی گردن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے اس کا مالک کہاں ہے تو جب مالک حاضر ہوا تو اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو یعنی یہ اونٹ بیچنا ہے تو اس نے عرض کی نہیں اس نے کہا بیچنا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لئے تحفہ ہے کیا ہے تحفہ ہے یہ صحابہ کرام علیہم و ردوان کا عشق رسول تھا کہ وہ اپنی جان مال اور سب کچھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لئے تحفہ ہے لیکن مزید انہوں نے عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یعنی ان کے پاس صرف یہی اونٹ ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اپنا گھر چلا سکیں اپنا گزر بسر کر سکیں یہی ان کے پاس صرف ایک اونٹ ہے تو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کیا کیے شکایت شکایت کی ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو کیا کرتے ہو بہت زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو کام جو ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہو اور چارہ اس کو کم دیتے ہو پھر مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیسا سلوک کرو اچھا اچھا سلوک کرو احمد بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے جی بالکل سمجھتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عربی تھے کون تھے عربی عربی تھے لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان جانتے تھے یہاں تک کہ پتھروں کی لکڑیوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جایا کرتے تھے اور جب کوئی جانور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتا مدد طلب کرتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد رسی کرتے ان کی اس بات کو سنتے اور ان کی مدد بھی فرماتے تھے یہ تو صرف ایک روایت میں نے آپ کو سنائی ہے نا ایسے کئی ساری روایات ہیں جس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی زبانیں سنی انہیں سمجھا اور جو وہ فریاد کر رہے تھے ان کی فریاد کو بھی پورا کی ہیں ان کی مدد بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس حکایت سے ہمیں کی پتا چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی فریاد رسی کرتے ہیں اور مزید یہ کہ اگر وہ مسلمان ہو اللہ پاک کو ایک ماننے والا ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا ہو درود و سلام پڑھنے والا ہو اگر وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے تو وہ مدد کریں گے کی نہیں کریں گے جی وہ کریں گے آج کل اس طرح کا کونسپٹ ملتا ہے کہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پیارے بچوں یہ بات اس طریقے سے تو بلکل ٹھیک ہے کہ حقیقت میں صرف اللہ پاک مدد کرتا ہے حقیقت میں صرف اللہ پاک ہی مدد کرتا ہے لیکن اللہ پاک کی اجازت سے اللہ پاک کی عطا سے انبیاء کرام اولیاء کرام فرشتے اور اللہ پاک کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں جسے آپ نورملی بھی دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو کلاس میں کوئی کام سمجھ میں نہیں آرہا کوئی تیچر نے سبق سمجھایا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا پھر آپ کا کوئی فرینڈ اگر آپ کو سبق سمجھا دیتا ہے تو وہ آپ کی مدد ہی کر رہا ہے اسی طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمارا علاج کر رہے تو گویا کہ وہ ہماری مدد کر رہے تو عام لوگ بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کے پیارے انبیاء کرام اولیاء کرام کیوں کر مدد نہیں کر سکتے تو وہ بھی پیارے بچوں مدد کرتے ہیں فریاد سنتے ہیں اور خاص کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم نے سنا وہ تو جانوروں کی بھی فریاد سی کیا کرتے تھے اور اس اکایت میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے بعض بچے ہوتے ہیں نا بلی جہاں دکھی اس کو اٹھایا پونس سے گھمایا جانوروں کو تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں قربانی کے دن ہوتے ہیں تو ان کو کان سے رگر رگر کر گسیڑ گسیڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے بلکہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزے کے بارے میں سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں ان کی فریاد رسی کرتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک اور موجزے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے سلوک علی الحبیب ماشاءاللہ سیگمنٹ بڑا پیارا اور زبردست اور موجزہ سننے کو ملا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ موجزات تو ایسے ہیں سنتے جائیں اپنے اندر عشق بڑھاتے چلے جائیں محبت میں اضافہ کرتے چلے جائیں موجزات بھی سننے چاہیے پڑھنے چاہیے اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے جب کسی کی کوئی خاصیت معلوم ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں محبت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بدا چلے جار اتنا اچھا ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی quality ہے اچھا اچھا یہ بھی quality ہے پھر کیا ہوتا ہے یار اس سے تو ملاقات بھی کرنے چاہیے اس کے بعد تو بیٹھنا چاہیے تو پھر جو quality کا ایک مجمع ہو جو qualities کا مطلب ہے کہہ لیں نا کہ جتنی انبیاء اکرام کو qualities دی گئیں جتنے موجزات دیئے گئے جتنی specialities دی گئیں وہ سب کی سب کس میں آگئیں وہ سب کی سب حضور علیہ السلام کو یعنی جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کو جو جو موجزہ دیا گیا جو جو کمالات دیا گیا اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام موجزات عطا فرمائے وہ تمام qualities عطا فرمائے تو پیارے آقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی qualities کی کیا بات کی جائے specialities کی کیا بات کی جائے تو جب سنیں گے تو انشاءاللہ محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا آئیے بڑھتے ہیں نیکس سیکمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میلاد کیسے منائیں میلات کا موسم آیا ہے مرہا بھا مستفی آرے سیف اللہ بھائی چلے نا جلتی چلے مرہا بھائی مصطفا مرہا بھائی آرے سیف اللہ بھائی کیا ہو گیا چلے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں چلنے کا کہہ رہے تھے آپ وہ گلی میں لیٹنگ ہو رہی ہے نا تو وہ دیکھنے کے لیے آپ سے کہہ رہا تھا مگر آپ اس وقت ایسا کیا پڑھ رہے تھے میں درود پاک پڑھ رہا تھا اور میں نے اس بار یہ نیت کی ہے کہ میں ڈیلی تین سو تیرہ بات درود پاک پڑھوں گا اور اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گفت کروں گا ہم یہ تو بہت اچھا ہے جی ہاں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر بھی ملاد منا سکتے ہیں واہ صف اللہ بھائی کیا زبرتز بات بتائی آپ نے ایسا کرنے سے ثواب تو ملے گئی اور ساتھ میں ملاد بھی ہو جائے گا جی جی بالکل اور درود پاک پڑھنے سے تو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں ہنزلہ بھائی آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کے زیادہ سے زیادہ تخفے دے کر ملاد ملائیں گے بڑھ رہے ہیں اگلے سیکمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وہ کیسے ایمال لائے تو آئیں پیارے پیارے بچوں کچھ ملدین چینل کے ناظرین ناروں کو بھی شاملے پرگیام کرتے ہیں سرکار کی آمت مرحبا دلدار کی آمت مرحبا سرور کی آمت مرحبا آقا کی آمت مرحبا داتا کی آمت مرحبا اول کی آمت مرحبا آخر کی آمت مرحبا سوڑے کی آمت مرحبا آقا کی آمت مرحبا آقا اقتار کی آمت مرحبا مرحبا مرحبایا مصطفی مرحبایا 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 مصطفی کی انشاءاللہ دومیں مچائیں گے مچاتے رہیں گے قیامت تک منائیں گے مناتے رہیں گے اور انشاءاللہ کھلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمارے نصیب اچھے بنائے کہ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں جو حضور کی ملاد بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ دھوم دھام سے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہیں گے بڑھتے ہیں دل بھائی کی طرف سیگمنٹ ہم نے شروع کر دیا ہے دیئے دل بھائی پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چین کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کے ایمان لانے کا واقعہ سنتے ہیں اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی اور وہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر بزنسمنٹ تھے آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ بزنس کے لیے بسرا شہر گئے جب بازار پہنچے تو غیر مسلموں کا ایک عالم اپنے عبادت کھانے میں موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا اور اب سے آنے والے تاجروں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حرم یعنی مکہ شریف میں رہتا ہو تو آپ نے کہا جی میں رہتا ہوں تو اس عالم نے آپ سے کہا کیا آپ کے ہاں احمد دام کی کوئی پرسنیلٹی ہے تو آپ نے کہا یہ احمد کون ہے تو اس عالم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرواتے ہوئے کہا یہ حضرت عبدالمتل کے پیارے پوتے اور حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں ان کے تشریف لانے کا مبارک مہینہ یہی ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان مکہ شریف کی زمین سے کریں گے پھر وہ ایسی جگہ حجرت کریں گے جہاں کی زمین تو پتھروں والی ہوگی مگر وہاں خجور کے بارگاہ بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کو ان کی بارگاہ میں فوراں حاضر ہونا چاہیے پیارے بچوں اس گہر مسلم کی باتیں آپ کے دل میں اتر آئی اور آپ فوراں وہاں سے مکہ شریف پہنچ گئے مکہ شریف پہنچتے ہی آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نئی خبر ہے تو انہوں نے بتایا جی محمد بن عبداللہ جن کا لقب امین یعنی امانتدار ہے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کے قبیلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان پر ایمان لے آئے ہیں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر مت کرو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں آپ کی دل میں اس گین مسلم عالم کی باتوں کی وجہ سے اسلام کی محبت تو پیدا ہو گئی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو نیکی کی دعوت دی تو آپ کے دل میں اسلام کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پر کر مسلمان ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست بھائی ماشاءاللہ حضرت تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں کن میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے میں شروع میں سے ہیں یعنی جو پہلے لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسی طرح خواتین میں حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ جو لوگ تھے یہ شروع شروع میں اسلام لے آئے تھے یعنی یہ اسلام لانے والوں میں پہلے تھے تو طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اسلام لانے میں سب سے آگے تھے یہ واقعہ آپ نے سنا اور کس طرح یہ اسلام لے کر آئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی دعوت پر مزید ان کے دن میں دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی حضور کی محبت پیدا ہوئی اور یہ اسلام لے کر آگئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں مجمعین کے انشاءاللہ اسے واقعات مزید آپ کو سنائیں گے نیکس اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھاتے ہیں پروریم کو اور حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کون سا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں جی ماجد بھائی اب ایک اور ایکٹیویٹی جو ہم اپنے پروریم میں شامل کرنے جا رہے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے زہانت کا مقابلہ تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے زہانت کا مقابلہ یہ بہت پیاری سی ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے یہاں پر موجود بچوں کے لئے اور کچھ تبدیل سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کچھ سیٹنگ جو چینج ہو گئی ہے تھوڑا تبدیلی بھی آگئی ہے اس ایکٹیویٹی میں ہوگا کیا جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں دو ٹیم ہیں اور ہر ٹیم میں دو دو بچے آئیں گے یہاں پر کچھ نام ہیں انبیاء اکرام کے بھی صحابہ اکرام کے بھی اور اولیاء اکرام کے بھی جو کلر ہے اسی کلر پر آپ نے اس کو لگانا ہے اور آپ کے پاس ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہوگا کتنے منٹ کا ٹائم ہوگا ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہوگا جو جتنے زیادہ لگائے گا شفل کر کے اپنے باکسز کا خیال لگنا ہے کہ وہ کلر آئے جو کلر اس کارڈ پر ہے اور انبیاء اکرام کے نام ہے بعض میں بعض میں صحابہ اکرام کے اور بعض میں اولیاء اکرام کے جو زیادہ لگائے گا وہ ٹھیک ہے چلیں کون آئے گا یہاں سے اچھا ماجد بھے یہ تو مجھے کلر کونس ہے صحابہ اکرام کے جو نام آپ لگائیں گے وہ پیلے باکسز پر لگائیں گے ٹھیک ہے اور اولیاء اکرام کے جو نام آپ لگائیں گے وہ کس پر لگائیں گے نیلے پر صحیح بلو پر بلوسی بکس پر آپ لگائیں گے اور گرین پر آپ لگائیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیلے پر علیہ ایک ارام کر اور صحابہ ایک ارام کے یہلو پر اور گرین پر ایک ارام کر ایک آپ آجائیں ایک آپ آجائیں آپ میں سے کون آگا ایک آپ آجائیں صاف اللہ بھائی کو لیا چلیں بجسہ ایک باکس پر ایک veut ہمیں نظر کو آیا ایک کوئی ایک ہے دیکھیں یہ کرسکتے ہیں آپ کے آپ لوگوں نے یہاں لگایا ایک آجا گرین پر یہاں بتا ہوسکتے ہیں آپ اسی طرح آپ ییلو پر بھی بڑھ سکتے ہیں یہاں آنہ اسی طرح َّبanciesا آپ بلو پ aquesta چاروں پر بھی لگا سکتے ٹھیک ہے آپ گھما کر بھی لگا سکتے لیکن لگانا وہی کلیٹ جو کلیٹ departر آپ کو بولا گیا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھم ہے دونوں کو ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے ڈیرل میٹ کر ٹائیمر لگے آپ دنوں یہاں جائیں آپ یہاں پر رہیں چلیں حمدہ بھائی آپ بھی یہاں جائیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے حمدہ بھائی آپ کا نہیں کن کا ان کا اب شروع کریں جلدی سے ٹائمر بھی شروع ہو چکا ہے ٹائمر بھی شروع ہو چکا ہے اور پن کا خیال لگنا کہ اپنے ہاتھ پر نہ لگا دیں اچھا پن بھی اسی کلر کی لگا نہیں ہے جس کلر کا آپ کارڈ لگا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا پھر انشاءاللہ اچھے اچھے نام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے نام ہے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں آپ کو پڑھ کے بھی بتائیں گے کون انبیاء اکرام کے بھی ہیں صحابہ اکرام کے بھی ہیں اولیاء اکرام کے بھی ہیں زبردست بھائی ماشاءاللہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بچوں کو نام بھی یاد ہوتے چاہیں گے نام بھی معلوم ہونے چاہیے نا صحابہ اکرام کے انبیاء اکرام کے اولیاء اکرام کے ٹیم اے آگے جا رہی ہے ماشاءاللہ چلیں ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی کریں دیکھتے ہیں کس کے کتنے علام لگے ہوں گے میچے نہیں کرانا جس نے نیچے کر رہا ہے اس کا بیسی پوائنٹ کارٹ دیں گے کام ڈام شروع کرتے ہیں ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائی فور سری ٹو وون بس سٹاپ کرتے ہیں چلیں بھائی پیچھے آجائیں ماشاءاللہ آجائیں آپ لوگ یہاں آجائیں حمدہ بھائی گینے آپ چلیں بھائی یایلو پر کس کے نام تھے یایلو پر تھے صحابہ اکرام کے کن کے نام تھے ماشاءاللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست ایک اس باکس پر ایک ہے سلطان باہو اولیاء اکرام ماشاءاللہ دو تین حضرت عباس تین یہاں تین ہیں بہاودین زکریہ چار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ پانچ عبد الرحمن جامی چھے چلیں بھائی یہاں پر چھے ہو گئے ہیں اور سات حضرت علی ماشاءاللہ مولا علی مشکل کچھا سات حضرت سولیمان علیہ السلام حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دس گیارہ بارہ بارہ ہو گئے نا تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ اٹھارہ ماشاءاللہ آپ نے نام لگائے ہیں اور یہ انبیاء اکرام کے نام بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت اللہ تعری اسلام اور صحابہ اکرام میں مولا علی مشکل کچھا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ اٹھارہ نام یہاں لگا دیئے اور ٹیم بی نے کتنے لگائے ہیں دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھیس سات آٹھ نو دیس یارہ بارہ تیرہ چودہ اندرہ بیس نام ماشاءاللہ ٹیم بی نے لگائے ہیں اور یوں ٹیم بی جو ہے آپ سے آگے نکل گئی ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی بڑے پیارے نام ہیں انبیاء اکرام میں حضرت یوسف عدی اسرات و السلام ماشاءاللہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکرام آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ کیا بات ہے امام غزالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری اکٹیویٹی رہی پیارے بچوں اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو اچھے نام معلوم ہو اور یاد رہے یہ وہ نام ہیں جن کے ناموں پر ہمیں بچوں کے نام رکھنے چاہیے ہیں آج کل پتنی کس طرح کے نام ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے کوئی معنی ہی نہیں آ رہا ہوتا تو اچھے نام ہوں گے اچھا معنی ہوگا اچھا مطلب ہوگا انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی خصوصا محمد نام رکھنے کی تو اپنی فضیلتیں ہیں اپنی برکتیں ہیں محمد نام رکھیں احمد نام رکھیں انبیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھیں جتنے سارے نام آپ کو دکھایا بھی صحابہ اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں تو پیارے بچوں ان ناموں پر نام رکھے جائیں اور ان ناموں کو یاد بھی رکھا جائیں ان کو اپلائے بھی کیا جائیں جب صحابہ اکرام کے نام یاد ہوں گے انبیاء اکرام کے نام یاد ہوں گے اولیاء اکرام کے نام یاد ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی کریں گے ان کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے آپ کو برکتیں بھی ملیں گی ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں تشریف رکھیں آپ آپ بھی بیٹھ جائیں ٹیم اے تھی اور ٹیم بی تھی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمایے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کرس مدنی چینل آپ نے دیکھتے رہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مرحبا حضور کی آمد مرحبا قرنور کی آمد مرحبا آقا اعتار کی آمد مرحبا مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے سرکار میرے آگئے سرکار جو میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا جو میلاد کا موسم آیا ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا